چہرہ کالا ہو گیا اس کا پیٹ پھول کر کے کپہ ہو گیا اتنے میں میں اللہ سے دعا کہ اللہ میرے ماں کی حالت پر رحم برما زکریہ صاحب کہتے ہیں ابھی اس کے زندہ جاگ رہا ہے نید کی باب نہیں جاگ رہا اتنے میں تہامہ کی طرف سے ایک بادل آیا تہامہ کی طرف سے ایک بادل آیا اور وہ بدلی نیچے آئی اس میں سے ایک خوبصورت آدمی اترا اور اس نے جو ہے کیا کہتے ہیں اس کے ماں کے چہرے پر اور اس کے ماں کے پیٹ کے اوپر ہاتھ دھرا وہ نبی سنو ہاتھ بیرہ اور جانے لگا اس نے کہا حضرت آپ کون ہیں بتا کے جاؤ کہا میں تیرا نبی صاحب قرآن محمد بن عبداللہ ہوں استغفراللہ وہ نبی وہ نبی جو اپنی زندگی میں کسی غیر محرم ہاتھ کو چھونا تو در کنار دیکھنا بھی کبارہ نہیں کرتا تھا آج مرنے کے بعد میں یہ تہامہ کی طرف سے بدلیوں میں بلارہ ہیں میں سمجھا کہ کوئی کسی حالی اٹھتی فلمیں چل رہی ہو جیسے شوٹی ہو رہی ہے جناب علی بدلیاں آ رہی ہیں ماشاء اللہ پریاں اتر رہی ہیں اس طرح سے آ کر کے ان کو شفایہ بھی ہو رہی ہے ایک سود خور مر گیا اس کا چہرہ سور کا ہو گیا اس نے اس کو نید آ گئی لڑکے کو باپ مرا پڑا ہے چہرہ سور کا ہو گیا ہے نید آ رہی ہے ان کو بڑی جلدی نید آتی ہے ان لوگوں کو ہاں ان لوگوں کو بڑی جلدی نید آتی ہے ابھی میں بتاؤں گا دو چار واقعے حضرت عبداللہ کے دیوبند کے بڑی جلدی نید آتی ہے ان کو اللہ ہی جانے کیسے نید آ جاتی ہے اور دوسری بات میری سمجھ میں نہیں آئی کہ ہمارے تبلیغی جماعت کے جو اکابرین ہیں میں عوام کی بات نہیں کر رہا ہوں اور ان کے عوام بھی کچھ دن کے چھلے کارنے کے بعد انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو جاتی ہے بڑا پٹ بڑی جلدی زیارت ہوتی ہے کہتے ہیں ہمیں زیارت ہو گئی تنانچہ کہتے ہیں کہ اچھا میں یہ سوچنے میں مجہور ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس میں جسیم آ رہے ہیں بادلوں میں وہ تبلیغی جماعت کا بھائی جو تھا جس کی ماں مرید تھی اب تم جو تبلیغی ہے تھا وہ بھی ہے نا جب ہی تو حضور اس کی مدد کے لیے چنانچہ وہ مرید تھی اب وہ جنابِ علی وہ آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو نہ پہچان سکا وہ یعنی زندہ حضور کو نہ پہچان سکا جاگ رہا ہے حضور کو نہ پہچان سکا ہمارے تبلیغی جماعت کے لوگ خوابوں میں حضور کو بڑی جلدی پہچان جاتے ہیں حضور حقیقت میں آئے تو نہ پہچان سکیں اور خوابوں میں حضور کی بڑی جلدی ان کی پہچان ہو جاتی ہے یہ سمجھ نہیں آتا اچھا تو جنابِ علی کہتے ہیں کہ وہ سور کا موہ ہو گیا اس نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے دعا کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے ایک شخص آیا اور موہ پہ ہاتھ پھیرا اور جانے گا کہا حضور آپ کون ہے کہا میں تیرا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں تیرا باپ میرے اوپر درود پڑھا تھا تیرے باپ نے میرے اوپر درود پڑھا تھا تھا تو یہ سودخور تھا یہ زندگی بر سود کھاتا تھا اللہ نے اس کے چہرے کو سور بنا دیا لیکن اب یہ چونکہ درود پڑھا تھا اس لئے میں آیا ہوں اور آ کر کے میں نے اس کے موہ پہ ہاتھ پھیرا اب اس کا چہرہ چمکنے لگا استغفراللہ یہ سودخوروں کو شرابیوں کو بدکاروں کو شوڑ دینا نہیں ہے کرنے والا بھی وہی کروانے والی بھی وہی گویا جتنی بھی تواہف خانیں سہارن پور دیوبن کے اندر رنڈیاں اور دلی اور پنجاب اور جہاں کئی بھی ہیں سب وہی ہیں سب اللہ یہ کیا ہے یہ یہ دین ہے یہ دھرم اگر میں یہ بیان کرتا ہوں تو تبلیغ جماعت کے بھائیوں کی پیشانیوں پر بل پڑتے ہیں میں کہتا ہوں مت بل پڑے میں تم کو نہیں گالیاں دے رہا ہوں میں تمہارے بزرگوں کو گالیاں دے رہا ہوں میں یہ باتیں بتا رہا ہوں یہ عقیدیں بتا رہا ہوں یہ عقیدیں غلط ہیں اس لئے بتا رہا ہوں میں تمہارے بزرگوں کے کرکٹر پر ان کے کردار کے اوپر میں کوئی کچھڑنے اچھا ہوں اللہ میں تمہیں برا کہتا ہوں تم کیوں ناراض ہوتے ہو تمہیں کیوں تکلیف ہوتی ہے محمد الرسول اللہ کو گالیاں دی جائیں صلی اللہ علیہ وسلم ان کے کردار پر کیسے اچھا لے جائیں صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بدلیوں میں ان کی گستاخی کر کے بلائی جائے انہیں غیردہ تصور کیا جائے انہیں متصرف فیر امور مانا جائے انہیں یہ عقیدہ رکھا جائے جو ہمارے اللہ کی صفت ہے کہ دلوں کے بھیدوں کو جاننے والا اللہ ہے اور تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ صفت دے رہے ہو کہ وہ یہاں اس نے ہاتھ اٹھایا اللہ سے دعا کیا وہاں قبر میں نبی کو خبر ہو گئی اور نبی بادلوں میں اتر کے آ رہے ہیں تمہیں تنی گستاخی کرو کہ نبی غیر محری مورد کے پیٹ پہ ہاتھ پھیرے اور اللہ کے شان میں تم گستاخیاں کرو اللہ نعوذ باللہ دنہ کرنے والا بھی وہی کروانے والی بھی وہی نعوذ باللہ تو ہم نہ ناراض ہوں ہم نہ پورا کہیں ہم ان کو کیا کہیں اور جب ہم یہ عقیدے بیان کرتے ہیں تو تمہیں کیوں برا لگتا ہے کیوں تکلیف ہوتی ہے کیا تمہاری غیرت مر گئی کیا اللہ کے تعلق سے تمہاری غیرت بیدار نہیں ہوتی تمہیں حیاء نہیں آتی کہ یہ بزرگوں نے اپنی کتابوں میں کیا لکھا ہوا ہے یہ تمہارے دیوبند کے مولوگوں نے اپنی کتابوں میں کیا لکھا ہوا وحدت الوجود کے تعلق سے یہ تمہیں برا کیوں نہیں لگتا ہے میرے بھائیو یا تو تمہیں معلوم نہیں ہے یا تو تمہیں معلوم نہیں ہے تو یہ تو مصیبت ہے اور اگر تمہیں معلوم ہے تو میرے بھائی تم سمجھنے کی گوشش کرو اقل لاؤ اقل تو اللہ نے تمہیں اقل دی ہے نبی دیا ہے قرآن دیا اقل دیا نبی دیا یعنی سننک دی اور کیا دیا تین چیزیں دی ہیں اللہ نے اقل کو استعمال کرو رب کے قرآن کو سمجھو مصطفیٰ جانی رحمت کے فرمان کو سمجھو اور ان باتوں کو ان کی طرف پھیر دو ان کو اللہ سمجھے گا قیامت کے لئے سمجھ رہے ہیں اور تو اور ہے اور دیکھیں مذرگوں کی روحوں سے امداد میں آپ کو بتاتا چلوں چنانچہ علماء دیوبند کا ایک عقیدہ میں بتاؤں آپ کو یہ دیکھیں کہتے ہیں حضرت صاحب کسی اشرف اس سوانے یہ اشرف اس سوانے اشرف اس سوانے مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمت اللہ علیہ کی کتاب ہے یہ اشرف اس سوانے ان کی کتیب حکیم علمت مولانا تھانوی کی مستنت سوانے حیات خواجہ حسن خواجہ عزیز الحسن غوری مجذوب کی یہ کتاب ہے جو جناب مکتبہ تعریفات اشفیہ تھانہ بھون زلہ بغفر نگر یوپی یہ سب ورجینل کتابیں انہی کے مکتبوں کی چھپی بھی ہیں اس کے اندر موجود ہے کہ حضرت صاحب کسی بارات میں اور یہ حضرت صاحب کونے یہ مولانا اشرف علی صاحب تھانوی کے پردادہ محمد فرید صاحب کی وفات کا تذکرہ ہے کہتے ہیں کسی بارات میں تشریف لے جا رہے تھے کہ ڈاکو نے آ کر بارات پر حملہ کر دی ان کے پاس کمانٹ تھی اور تیر تھے انہوں نے ڈاکو پر دلے رانا تیر برسانا شروع کیے کیونکہ ڈاکو کی تعداد کثیر تھی اور ادھر بے سرو سامانی تھی یہ مقابلے میں شہید ہو گئے ان کے دادا جو تھے پردادہ مقابلے میں شہید ہو گئے اب سنیں شہادت کے بعد عجیب واقعہ پیدا ہوا رات کے وقت اپنے گھر میں مثل زندہ تشریف لائے سنیں یا تو شہید ہی نہیں ہوئے یا تو یہ جھوٹے یا تو شہید ہی نہیں ہوئے مثل زندہ تشریف لائے اور اپنے گھر والوں کو مٹھائی لاکر کے دی اپنے گھر والوں کو مٹھائی لاکر کے دی اور فرمایا اگر تم کسی پر ظاہر نہ کروگی تو اسی طرح سے روز آیا کریں گے تمہیں روز مٹھائی آزمان میں مٹھائی یا کبر میں دکانیں کھولی بھی دیں ہلوائی کیوں نے سنیں مٹھائی لاکر دیا کریں گے لیکن ان کے گھر والوں کو اندیشہ ہوا کہ گھر والے جب بچوں کو مٹھائی کھاتے دیکھیں گے تو معلوم نہیں کیا شبہ کریں گے اب ظاہر ہے شوہر شہید ہو گیا رات کو مٹھائیاں آ رہی ہیں تو محلے والے کیا کہیں گے تیرا باپ تو کب کا مر گیا تو اسے مٹھائیاں کون لائے دیتا ہے ضرور دالے میں کچھ کالا ہے اس لیے وہ ڈر گئے ہے نا شبہ اس لیے ظاہر کر دیا ظاہر کر دیا اور آپ تشریف نہیں لائے یہ واقعہ خاندان میں مشہور ہے مراشر فلی صاحب تھانوی کے خاندان میں یہ واقع ہے میں قرآن کریم کی آیت پہنے لگا کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر فرمایا ہے کہ قیل قیل ادخل الجنہ قالا یا لئیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المقربین سوری آسین آیت نمبر 26 اور ستائی جنتیوں سے کہا گیا شہیدوں سے جل جو اللہ کے راہ میں شہید ہوتے ہیں ان سے کہا گیا جنت میں داخل ہو جا جنتی کہیں جنت میں داخل ہو جا تو وہ کہنے لگے اے کاش میری قوم جان لیتی اے کاش میری قوم جان لیتی کہ میرے رب نے مجھے معاف کر دیا اور مجھے مقربین میں سے کر دیا مجھے میری قوم کو کوئی جا کے خبر کر دے کہ ہم اللہ کی راہ میں شہید کر دئے گئے تو اللہ تعالی نے مجھے کیا کیا شہادت کا درجہ جنت میں تا فرمایا اور اپنا مقرب بنا لیا وہ شہید جو اللہ کی راہ میں شہید ہوں وہ تو یہ تمنا کریں اور یہ شہید اپنی قوم کے پا کے کہتا بتانا نہیں کسی کو تو 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 روز آئیں گے بتاؤ تو تو نہیں آئیں گے یہ کوئی سچ شہید ہے یہ باراتی سے ہی ہے ہے نہیں اللہ آپ کچھ دائے خیر دے ما شہاللہ کافی سمجھدار لوگ ہیں ہے نا اسی طرح سے میں آپ کو بتاؤں زندہ بزرگوں کی روحوں سے بھی فائدہ اٹھاتے ہیں یہ چنانچہ ایک واقعہ آشرف علی صاحب تھانوی لکھتے ہیں کہ حاجی امداد اللہ کہتے ہیں سنیں لقب دیکھیں کہ میرے ایک دوست جو کی بقیت السلف یعنی سلف جو بزرگ لوگ ہیں ان کے بقیوں میں سے ہیں حجت الخلف جو بعد کے لوگ ہیں ان کے لئے دلیل کی حیثیت حضرت کی ہے قدوت السالقین زبدت العارفین شیخ القلف القل لقب ہے رہی ہے حضرت مولانا الحاج امداد اللہ صاحب چشتی صابری تھانوی سم المل سم المکی سم المل ہمارے ہاں کے مولویوں کو پیٹی نہیں بھرتا جب تک اتنے لمبے لمبے القاب آگے پیچھنا لگائے جائے حضرت عمر کو کہنا ہوگا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ عمر اور عثمان غنی رضی اللہ لیکن اپنے بزرگوں کے بارے میں دیکھ رہے ہیں حجت الخلف زبدت السلف قدوت السالقین زبدت العارفین شے کل کل فیل کل حضرت مولانا اصل میں جب کسی چیز میں کچھ نہیں ہوتا ہے نا تو اس کی ایڈورٹائز بھی خوب دھوم دھام سے کی جاتی ہے ہاں جو سابون جتنے ہی گھٹی ہے اس سابون کی ایڈورٹائز اتنے ہی ٹاپ کی ہربین اور ننگی کروائی جائے حقی نہیں اسی لئے پیسے لگتی اس لئے مہگا ہو جاتا ہے دیکھ لیں ہمارے ملکہ دو ٹکے کا سابون بغیر ننگی عورت کے ہوئے نجی بستا ہے ہے کی نہیں یہ ایڈورٹائز جی ہے بہرحالی یہ موضوع ہے کہ جو لوگ مساوات اور خواتین کی عزت کے دم بھرتے ہیں کس طرح ہماری ماں و بہنوں کو ننگا کر کے عوام کے سامنے رکھا جاتا ہے اور اسلام جتنے عورتوں کو پردے کا حکم دیا عزت دی تاپوس دیا عصمت اور ان کے آبروں کی حفاظت کی آج اس کو کہا جاتا ہے یہ دقیہ نوسی مذہب ہے اور عورتوں کو چھار دیواری میں برنکیا ہوا ہے اور ہماری بھولی بھالی یہ ماں بہنیں اور عورتیں اللہ انہیں ہدایت ادا فرمائے جن کے بارے میں مشہور ہے کہ اگر ان کے ناک نہ ہو تو پتنی کیا کر لیں اللہ انہیں ہدایت دے انہی خبیصوں کے رزیلوں کے دھوکوں میں اور ان کے فراد میں آہا کر کے اور نقاب غائب پردے غائب اور آج کل نقاب بھی چلنے گا شیروانی کے ٹائپ جنابِ آلی ہمارے ملکوں میں اور وہ بھی فیشن چلا ہے کہ بازار میں شومیاں کے بازو ڈال کر کے پردے اٹھا کے چلتی ہیں یعنی نقاب پہنی ہے شیروانی کی طرح لیکن یہ اوپر کا غائب ہے اب اس سے کیا فائدہ اس سے کیا فائدہ اسے نقاب پہنے میرے اسلام نے تحفظ دیا ارض کر کہنے مطلب یہ ہے کی میرز کر رہا تھا بہرحال یہ الگ موضوع ہے لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو جتنہ ہی گھٹیا ہوتا ہے اس کی تعریف بھی اتنہ ہی اتنہ ہی زیادہ بڑھا چڑھا کے کی جاتی ہے تو دیکھیں چشتی سابری تھانوی سم المکد کی اللہ تعالی صلی اللہ سے بیعت تھے حج خانے کعبہ کو تشریف لے جا رہے تھے یہ کون ہیں یہ مولانا اشرف علی صاحب تھانوی مولی نظام الدین کرانوی سے وہ مولوی عبداللہ براقی سے روایت کرتے ہیں کہ ایک نہائز موتور شخص ولایتی بیان کرتے ہیں اب اس ولایتی کا نام پتہ نہیں ہے کچھ ولایتی ہے ولایتی ہے وہ ہے نا کہ میرے ایک دوست میرے ایک دوست جو کی بقیت صلف سے مرید تھے اب اس دوست کا بھی پتہ نہیں وہ دوست تھا کوئی جو ان کے مرید تھا حاجی امداد اللہ کہتے ہیں کہ ان سے جو مرید تھا وہ حج کرنے کے لئے جا رہا تھا بمبئی سے آگ بوٹ میں سوار ہوئے یعنی پانی کے جہاز میں سوار ہوئے آگ بوٹ میں چلتے چلتے تکر کھائی اور قریب تھا کہ چکر کھا کر گرگرک ہو جائے یا دوبارہ تکرا کر پاش پاش ہو جائے انہوں نے جب دیکھا کہ اب مرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں تو اسی مایوسیانہ حالت میں گھبرا کر سنو غور سے سنو میرے تبلیغی دوبندی بھائیو یا ہمارے اور دوسرے بھائیو مومن موحد متبع سنت بھائیو سنو یہاں دیکھو گھبرا کر اس مرید نے اپنے پیر روشن زمیر کی طرف خیال کو کیا کہا بحرِ عرب عرب کا جو سمندر ہے بامبے سے جو چلا ہے بیس سمندر میں جا کے کہیں کشتی تکرائی اور وہاں سے اب وہ کنٹیکٹ کنیکشن ملا رہا ہے پیر روشن زمیر سے اس وقت کوئی کوئی جوالوال نہیں تھا بھائی کچھ بھی نہیں تھا کنیکشن دیکھو اس کا روشن زمیر کی طرف خیال کیا اور کہا وہاں سے کہا کہ اس وقت اسے زیادہ کونسا وقت انداد کا ہوگا اللہ تعالیٰ سمی و بصیر کارساز مطلق ہے اسی وقت ان کا آگ بوٹ غرق سے نکل گیا اسی وقت ان کا آگ بوٹ غرق سے نکل گیا لوگوں کو نجات ملی ادھر تو یہ قصہ پیش آیا اس مریض نے سمجھا بھائی اللہ تعالیٰ نے نکال دیا ادھر یہ قصہ پیش آیا اور ادھر اگلے روز کہاں جیوبند سہارنپور میں ہندوستان میں اگلے روز مخدومے جہاں اپنے خادم سے بولے ذرا میری کمر تو دبانا نہائیت درد کرتی ہے خادم نے کمر دباتے دباتے پیراہے نے مبارک جو الٹا یعنی کرتہ الٹ دیا کمر دباتے دباتے اب اس کے الٹنے کی کیا ضرورت تھی بہرحال الٹا دیا اس نے لیکن اب قصہ تو بتانا ہی ہے نا کہانی تو آگے بھانی بھائی اس نے کمر سے ہٹا دی کرتے کا دامن ہٹا دیا وہ اٹھایا تو دیکھا کہ کمر چھلی ہوئی ہے کمر چھلی ہوئی ہے اور اکثر جگہ سے کھال اتر گئی ہے پوچھا حضرت یہ کیا بات ہے کمر کیوں کر چھلی فرمایا کچھ نہیں پھر پوچھا رہا ہوگا اسے ہی تیز ترار خادم خادم اکثر پیروں کے تیز ترار ہوتے ہیں کیوں معلوم ہے اس لئے کہ ان کی حقیقتوں کو وہ جانتے ہیں ہاں ہم اپنے پیر سے کبھی اللہ کی قصم میں مرید نہیں ہوا دنیا مرید ہوتی تھی سب مٹھائیاں تقسیم کرتا تھا میں تب کچھ کرتا تھا لیکن کبھی بھی میں مرید نہیں ہوا کیوں مجھے پتہ کہ یہ اندر کیا کرتا ہے مربوض اللہ کی قصم بتا رہا ہوں اللہ کہ وہاں میں مرید نہیں ہوا وہ بھی افسوس کرتا رہا ہوگا لیکن پتہ نہیں میرا دل ہی نہیں کہتا تھا اس سے مرید ہونے کے لئے کیوں ہم اصلی خادم تھے پتہ تھا اندر باہر کا تو اب وہ جھتائی سے پوچھ رہا ہے کہ آپ خاموش رہے پھر پوچھا آپ خاموش رہے تیسری مرتبہ پھر دریافت کیا کہ حضرت یہ کہیں رگڑ تو نہیں لگی ہے ہے نا اور آپ تو کہیں تشریف بھی نہیں لے گئے پھر یہ رگڑ کیسے لگی فرمایا سنو یہاں سنو ایک آگ بوٹ ڈوبا جاتا تھا اس میں تمہارا دینی اور سلسلے کا بھائی